اداب ناظرین روز بیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز بیوز مرکزی حکومت کی گائے کے تحفظ کے نام پر سیاست شنکر آچاریہ کا بیان اتراکن جوتر میٹ پیٹ کے شنکر آچاریہ آنند مہاراج نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت گائے کی نسل کے تحفظ کے نام پر صرف سیاست کر رہی ہے جبکہ حقیقت میں گوشتہ 78 برسوں میں گائے کے تحفظ کے لیے کوئی ٹھوس اقدام نہیں اٹھائے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ گائے کے تحفظ کے لیے کوئی ٹھوس اقدام نہیں اٹھائے جا رہے ہیں اور تیروپتی بالاجی مندر میں جو کچھ ہوا وہ ہندو سماج کے لیے بہت بڑا غداری ہے اور مجرموں کو سخص سخص ازا ملنی چاہیے شنکر آچاریہ نے باگشور دھام کے پندیت دیریندر شاستری کے چمککار پر بھی تفسرہ کیا انہوں نے کہا کہ اگر چمککار کرنے ہیں تو انہیں ملکی مسائل حل کرنے میں لگانا چاہیے کیونکہ ملک میں بہت سے اہم مسائل ہیں جنہیں حل کرنے کی ضرورت ہے چمککار دکھانا چاہتے ہیں تو ملک کے مسائل حل کریں آج گائے کی حفاظت پر صرف سیاست کی جا رہی ہے ٹھوس خانون بنانے کی ضرورت ہے کامر ایڈی کے قانگی سکول میں مسلم طالبہ کے ساتھ جنسی زیادتی کا واقعہ پیٹی ٹیچر ناگراجو گرفتار کامر ایڈی کے قانگی سکول کے مسلم طالبہ کے ساتھ جنسی زیادتی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا کامر ایڈی کے جیوندان سکول کے پیٹی ٹیچر نے مسلم لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کی اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی لڑکی کے رشتہ داروں اور مقامی افراد نے سکول پہنچ کر شدید احتجاج کیا پولیس نے احتجاجیوں کو منتشر کرنے کے لیے لاتی چارج کیا تفصیلات کے مطابق جیوندان سکول میں یوکی جی جماعت میں زیر تعلیم چھ سالہ مسلم لڑکی کے ساتھ ہفتے کے روز پیٹی ٹیچر ناگراجو نے جنسی زیادتی کی تھی اتوار کو لڑکی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور گھر والوں نے اسے اسپیدال منتخل کیا جہاں لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کا پتا چلا لڑکی کے افراد خاندان نے اس واقعے کی پولیس ٹیشن میں شکایت درج کروائی اور پولیس نے پیر کو پیٹی ٹیچر ناگراجو کو گرفتار کر لیا اس واقعے کے اطلاع عام ہوتے ہی لڑکی کے رشتہ داروں عوام اور سیاسی خائدین کی تعداد سکول پہنچ کر احتجاج شروع کر دیا اس کے فوری بعد پولیس بھی وہاں پہنچ گئے احتجاجیوں نے سکول انتظامیہ کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا بیورو ریپورٹ روز نیوز ہائیڈرا کے متاثرین کو ڈبل بیڈروم مکانات دینے کا مطالبہ کیٹی آر بی آر ایس کے کارگزار صدر کیٹی آر نے سی ایم اے ریوند ریڈی سے مطالبہ کیا کہ ہائیڈرا کی جانب سے جو غریبوں کے مکانات منظم کر دیے گئے ہیں انہیں فوری ڈبل بیڈروم مکانات الارٹ کیے جائیں کے تارہ کرامہ راؤ آج تلنگانہ بھون میں اسمبلی حلقے سری لنگم پلی کے خواہدین کے ساتھ اجلاس منخفید کر رہے تھے کیٹی آر نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابق بی آر ایس کے دور حکومت میں ڈبل بیڈروم کے مکانات تعمیر کیے گئے تھے ان میں سے اب تک کانگریس حکومت نے چالیس ہزار ڈبل بیڈروم کے مکانات غریبوں کو الارٹ نہیں کیے ہیں انہوں نے کہا کہ غریب لوگ جو ہر ماہ کرایا ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے انہوں نے تالابوں اور نالوں کے بازو کچھے مکانات تعمیر کیے تھے ہائیڈرا کی جانب سے ان غریبوں کو کسی اطلاع کے بغیر بے دخل کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ بی آر ایس کی جانب سے جلد ہائیڈرا متاثرین کے ساتھ اجلاس منقب کیا جائے گا انہیں حکومت سے انصاف دلانے کے لیے لائے عمل مرتب کیا جائے گا بیورو ریپورٹ روز نیوز لاری الٹ گئی مشلی لوٹنے کے لیے عوام کی ایک دوسرے پر سبخت ویڈیو وائرل تلنگانہ کے زلے محبوب آباد میں بڑی تعداد میں مشلی لے جانے والی لاری الٹ گئی جس کے ساتھ ہی مقامی افراد سڑک پر گری مشلیوں کو لوٹنے لگے بعض مقامی افراد نے اس منظر کو اپنے سلس فونس میں خید کر لیا جو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ان ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ مشلی لوٹنے کے لیے ایک دوسرے پر سبخت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لاری خمم زلے سے ورنگل زلے کے سم جا رہی تھی کہ اس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ لاری الٹ گئی اس حادثے میں ایک شخص زخمی ہو گیا اس حادثے کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس وہاں پہنچ گئی جس نے سڑک پر ٹرافک کو بحال کیا اور اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر لیا آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی نیوز میں